بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمد اللہ رب العالمین رحمد رحیم مالک یوم الدین شاکا نعبد وعشاکا نستائن اہدنا سراتاً پستفین سراتاً لزیننا امتالیہم عیر المغزوم علیہم والعظام مدرستی مقبولیت واسطے سلوات تمام رزشتگان اہلے ایمان نمخشش اور بلندی درجات واسطے سلوات تمام بانیاں نراکین مؤمنین منتظمین مجالسوں محافظ ازادے مقصدی و عوری وسط سلوات تاجیر فرحی ولی علیہ السر روحی و ارواح لعبہ ملفدہ امام زمانہ دی آمدہ اور سلامتی وسط سلوات اعوذ باللہ من شایتان راجیم بسم اللہ ارواح مانی راہ مانی راہ اللہ حول ملاقورت اللہ بللہ علی نازیم الحمدللہ ایر بل آلمین والصلاة والسلام ایر افزل السفراء تائی والمبشرین ابل قاسم موہم اللہ حسنا اللہ حسنا اللہ حسنا مالہ تیبین تاہرین الماسومین لسیم آوریم علی ابن آبی تالیم و آخریم ابا صالح مہدی اجلاللہ فرجہ الشریف مالہ تیبین تاہرین الماسومین و لا نتائم و لا آدائهم اجمائین منغونین من يوم عذابتهم إلى يوم الدین اما بعدو فقال عزشانه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِعْمَلُ فَسَيِّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَلَّا مُؤْمِنُونَ سَلَوَاتُ امید 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 موسیقی 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 عمران کی والدہ بیوی اور بچے فالقوں نے سارے انہوں سے حق اطاف فرمائے مولدی ذات بحمد اللہ ماحول پاکیزہ ہے انوان مجلس سے سکر ہے مقام بہت صاحب عزت ہے مسجد ہے شرکہ سارے صاحب ایمان اور صاحب ایرفان ہے بانیاں ماشاءاللہ اور خلوص احتمام فرمایا مولدی ذات میں نے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں کچھ وقت پاسے پاڑی خدمت اچھ حاضر ہوئے تھوڑے جو وقت پاسے ایک مفہوم ہے بڑا انتہائی دیانتداری اور امانتداری نہ دہاڑے روشن خلوص تک پہنچانا ضروری ہے میرے کل پہلے بھی ماشاءاللہ کافی علماء کرام خطاب فرما گئے اور خصوصاً فاضل معصم قبلہ علامہ ضغور سین خانسہ میرے کل پہلے اچھا سوڑا خطاب پہ فرما دیا ہے اُنا دے نالی ایک چھوٹی گئی قلدی ملدی نوشن نوغانی بات اور اس تو بات سکر مسائل اور دعا حضرت اے انسان بھی زندگی دا کوئی لمحہ بھی کسی عمل تو خالی نہیں ہے اگر کوئی بندہ یہ خیال کر دے جو میں کسی وقت فارن ہاں یا میرا عمل شمار نہیں ہو رہا تو اس قینات دی نظم اور اس قینات دی روش لے کوئی آگاہ نہیں حتیٰ اللہ حتیٰ کہ اینے بغیر کسی کاملے بیٹھن والا انسان بھی عمل شمار ہو رہے ہیں حتیٰ کہ چوپ بیٹھا بندہ بھی عامل شمار ہو رہے ہیں چوپ بھی ایک عمل ہے سمڑ والا بندہ بھی عامل شمار ہو رہے ہیں نید بھی ایک عمل ہے چلنڑ والا آدمی بھی عامل شمار ہے چلنا بھی ایک عمل ہے انسان دی ساری زندگی سائیت پیہم ہے کوئی لمحہ عمل دی کلم تو خالی نہیں ہے فرق اتنا ہے کہ عمل بنیادی طور پر دو حصیت تقسیم ہے شاہ عمل اللہ دی رزاد مطابق ہے شاہ اللہ دی رزاد خلاف ہے اللہ دی رزاد مطابق ہے تو عمل صالح ہے اللہ دی رزاد خلاف ہے تو عمل فسق ہے برا عمل ہے پہلے بھی ٹھیک ہے مدر جرس کوئی لمحہ بھی غیر عملی قرار نہیں دیتا جا سکتا فرق اتنا ہے دیکھنا ہے کہ اللہ دی حکم و رزاد مطابق ہے تو عمل صالح ہے اگر اللہ دی رزاد خلاف ہے تو فسق ہے فجور ہے فساد ہے اور صحیحات میں جو شمار ہونا ہے برا ہی ہے اللہ دی ذات نے عمل نو اپنا پسندیدہ کراب لیتا ہے اور عمل صالح مالک نے طلب فرمایا ہے کہ بندہ میری اطاعت دی روشنی ہے جو عمل صالح حجاب دے لیتا ہے یہی تو دے کہ ساری ہم بنیادی چیزان لیڑیوں دی طرف عام طور کے آدمی متوجہ ہوتے ہیں لیڑیوں میں ہوتا ہے یا ارز کیا سکتا ہے مشکل مسالہ مشکل مسالہ یہ ہے کہ ممکن ہے بندہ ان عمل انجام دے وے او عمل عمل صالح نہ ہو وے اے انو عمل صالح سمجھ دا ہو وے ممکن ہے آدمی ایک عمل صالح نو عمل صالح نہ سمجھ دا ہو وے دوے لفظیں برائی نو نیکی سمجھ دا ہو وے نیکی نو برائی سمجھ دا ہو وے جیڑی نو نیکی نو نیکی سمجھ دا ہو وے برائی نو نیکی سمجھ دا ہو وے جیڑی نیکی نہ ہو وے اس نو انجام دے وے نیکی سمجھ کے اور جیڑی برائی ہو وے اس نو انجام دے وے برائی سمجھ دا ہو وے مطلوب ہے کہ نیکی نو نیکی سمجھ کے انجام دے برائی نو برائی کی دے برائی نو نیکی نہ بنا لے نیکی نو برائی شمار ہے اس نوستے ساڑے قل کیا ہے ساڑے قل میں یار کیا ہے ساڑے قل میں یار ہے قرآن اور اہل بیت کہ قرآن دس سے کہا کہ عمل صالح کیا ہے اور عمل صحیح کیا ہے برائی کیا ہے نیکی کیا ہے اُدھی تفسیر پیان کریں گے محمد وعال محمد اور اُدھی سیرت تم معلوم ہوئے گا کہ اگر سیرت تو ثابت ہے ممکن ہے میری نظرہ عجیب ہو لیکن سیرت تو ثابت ہو تو نیکی ہے سیرت تو ثابت نہ ہو تو نیکی نہیں اے مرحلہ بھی تائے ہو گیا اسے بھی پاس نے کہنی پاس اگلے مرحلے تھے کہ عمل کرنے والا ممکن ہے تشخیص کر کے انجام دے نیکی انجام دے ہوئے بھی نیکی ثابت بھی ہو قرآن بھی انہوں نے کیا کے بارے سانے قرآن بھی اس نے عمل صالح آکھیں لیکن عمل کرنے والا اس عمل نو اللہ باستے انجام نہ دے ممکن ہے کرے نیکی نماز پڑھے دیں آزانہ بھی روزہ رکھیں حج دے جاویں دستر خان بچھاویں غربان خانہ خلاویں سکات ادا کریں خمس پے کریں ضعیفہ دی مدد کریں والدہ اندہ احترام کریں لوگاندے سلام کریں صلح رحمی انجام دے ہوئے نیکی دی طرف راغب ہوئے تلاوتیں قرآن کریں لیکن اس سارے کم اللہ باستے نہ کرے اینا کما دے پس منظر دے بچے کیا ہو کوئی اور سلسلہ تار فرما ہو محرک کوئی اور چیز ہو لیکن اس طرح پتا کیسے چلے اور کسے لو پتا چلے تمامے نہ چلے خود عمل سالح طلب کرنے والے کو تیرے دل کے رازوں کا بھی پتا چلتا ہے انہو علیم امد ذات صدور انہو پتا ہوندہ ہے کیوں بیاں کردہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انجام کیوں دے یہ نہیں ہے بہت ساری انہیسان بہت ساری انہیسان قرآن کریم کی روشنی دے سامنے ہیں اپنے امیاد کردار ممالک نے بیان کر کے اور ذکر کر کے اس بات دی طرح متوجہ کرایا ہے اتنا شہرہ آفاق اور اتنا زیادہ قرب دی منزلت فائزہ ہے اللہ دے پیغمبر اسی مرتبہ لفظِ ابراہیم دے نال اللہ نے اس پیغمبر دے سکتے ماشاءاللہ زمایرہ اپنی جگہ تذکرِ نال اپنی جگہ سیاق دے نال اپنی جگہ کچھ آمان دی نسبت نال اپنی جگہ لفظِ ابراہیم ابراہیم دے نال اسی مرتبہ اپنے قرآنیں سکتے اور ابراہیم کا علماء نے مانا لے کہے بارہ آہمم اصل نام کہہ بارہ آہمم کہ ابراہیم نے اللہ کے علاوہ سب سے دوری اختیار کی اور اپنے کاموں میں اللہ کا ارادہ آشاءاللہ ابراہیم کا مطمئے نظر کھوڑے اللہ کے ساتھ اور کسے مقام تہویے ایک معمولی جی بھی حضرت ابراہیم نے ایک معمولی جی بھی کتھائیں تھوڑی جی بھی کمزوری نہیں اپنے امور دے پھر اس مقام تفائز ہو جائے مالک نے ابراہیم دی مدہ سرائی فرمائیے تو اتھے بڑے سونے سونے الفاظ اپنے پیغمبر دے بارے بیان فرمایا فرمایا لیکن جس نے فیناہو فی دنیا وینہو فی آخرت لے من السالحین ابراہیم تو میرا ہو بندہ ہاں جسے ہم نے دنیا میں چھن لیا دنیا کے میرا چھنے ہویا قرار پایا اور آخرت میں میرے سالحین بندوں سے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور میری طرف لوٹنے والا افاہن حلیم دل دیاں گہرائیا لعل انہو میرا پکارن والا ابراہیم تمام امبیادی شریعت تمام امبیادی تقریبا منصوب ہوئی نہیں شریعت جائے بزین ہوئی واحد پیغمبر ہے اللہ تا ابراہیم کہ میں دی سالی دی سالی شریعت اللہ دی ذات نے منصوب نہیں کی تھی اور اس تو مستضاد کہ کسے نبی نے نہیں فرمایا کہ تیری یاد باقی رہے گی اس اپنے پیغمبر دی یاد باقی رکھ سید اور سلیم نے فرمایا تیری اپنی شریعت بھی اپنی جگہ لیکن تیری شریعت کچھ کانون ابراہیم دا چلنہ ہے میرا پیغمبر تو بھی میرے ابراہیم حنیف دی بیٹھ ماشاء اللہ کیا ہو بجانت ابراہیم جدہ بھی کوئی کام انجام دی خان سلطن اللہ دی رضا واس دی جو بھی کام انجام دی خان صرف اور صرف اللہ دی رضا بست حتی کہ تمام رشتیاں دی جڑ دے فرمایا ابراہیم جدہ پتا چلیا جو میرا چاچا دشمن خدا ہے تو ابراہیم نے دی دوری دائے ماشاء اللہ سب سار یہ نیکی کریں گے لیکن نیکی دے اچھے صدق خدا پرستی اور اخلاص ذات قدیر دنال بہت تھوڑا ہو بہت تھوڑا ہو کرے تو بھی کوئی بات نہیں اگر میں آتا جو ہوں گا نیکی کوئی اور کرے یا مجلس کوئی اور پڑے تو اوہ اتنی پائیدار نہیں ہے لیکن جیوے اقبال حسین مجلس پڑھتا ہے میری مجلس میری مجلس میری مسجد میری نماز میری تلاوہ کے قرآن جیوے میں کرتا جیوے لنگر میں چلانا جیوے خدمت میں کرتا جیوے اپنی ذات انوان ہوئی ہے اس مقام دلتے اخلاص کمزور ہو گیا ہے اور ابراہیم اتنا مخلص ذات خدا نال جو کسے میدانی زرہ بھر بھی کمزوری ہے اور یاد رکھو تو دو چیزیں اپنے طورتیں اپنے آف آ جانے کیا ہے کیا؟ اگر بندی دا معاملہ خدا دینا صاف ہوئے تیرا رب جو ہے وہ تیری تار میں ہوتا ہے رسدیا تیروں اس بندے نو تیرا اچھی جی جگہ دکھلو کے ان ماہوں نے نظر پہ رکھتا ہوئے نہیں میں چھامنی ہیں دیویچ کانونی ہیں دیویچ اچھی جی جگہ سرکاری ادار ہیں دیویچ نہیں بڑی ہوتی یہ دیویچ کھلو تا ہوتا ہوتا ہے سنتری خبردار یاد رکھنا تیرا رب ہر وقت تیری گھات میں ہوتا ہے کوئی ایک لمحہ بھی تیرا اس سے مقفی لیکن یاد رکھو ایک قانون خدا ہے کہ اگر کوئی خالصتا خدا کے واسطے کم کرے تو ایسا اپنا قانون ہے کہ وہ فرمیدہ ادیشاد بھی باقی رہے اور اس نے ذکر بھی چلنا رہے یہ میرا قانون ہے کہ اگر کوئی میرے نال مخلص ہو گیا ہے اور اس حد پہ پہنچ گیا ہے کہ اس نے کہنے ہی تیری رضا میرے سامنے ہیں تو یہ میرا کام ہے کہ اس کا کارنامہ بھی باقی رکھتا ہو اس کی یاد بھی باقی رکھتا ہو ماشاءاللہ اس کی یاد بھی باقی رکھتا ہے کیا کہا لے ہک رات ستن مولا بھی ایک رات تو ستن مولا بھی کیا پتہ کوئی نہ لے بایت کون کرنے معلومہ کہ اٹھارہ جماعت واشی اور عرب بدوانتے واشی لوگ ان گنیاں تلواراں لہتے کھڑے نے کہ انہاں بیکھڑا کوئی انہاں جوئی موقع مرنے ہیں انہاں کا سینان نہ کوئی نہیں انہاں یہ کوئی نہیں بیکھڑا کوئے ہیں انہاں نے یہ پتہ ہے کہ اس لیسے تردد سمن والے محفظ مصطفیہ ہیں اور انہاں آن کے لئے نے پتہ سامنے ہیں اس نے انہاں کٹ پل کے دیا پاچا کرتے ہیں لیکن اتنی اخلاص نے نال امیر المومنین ستر کہ علیوی کلبی کیفیت تو میرا رب آگا ہے ہوا سمن والا عمل علیوہ اتنی بلندی کے ہوتے چلا گیا ہے کہ مالک فرمائے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَيَفْ جَشْرِ نَفْسَهُبْ تِغَا عَمَرَ عَضَاتِ اللَّهِ علیوہ ہاں سونے کے لئے تھوڑا لینا تھا وہ تو میری مرضی لینے کے لئے وَمِنَ النَّاسِ مَّا عَضَاتِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَا عَضَاتِ اللَّهِ مَاشَاللَّ، مَاشَاللَّ مرحبا بھائی مرمان باتحجیب مرحبا بھائی مرحبا بھائی تھوڑ جی کیفیت اس نہ جانا ہے حضرت بھی اپنی کیفیت کیا مرحبا بھائی حضرت بھی اپنی کیفیت کیا کریڑے دے اندر داخل ہو گئے اے جو دو بڑی سکین ذمہ داری مولا علی نے مانگیاں بناہوں گے کچھ ایلی کو روک محمد مصطفیٰ کیدہ گئے سائی فرمائے میرے زمین آگیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے ذمہل آگیا ہونا کیا ہے اب کہاں ہیں ہون کتے دیتے ہیں یہ بڑا دقیق جیئے علمی ہے روزنہ جیئے کرنم کھولنا چاہتا تھا ہون کتے نہیں کتے ہون اگر دس سن جو کتے نہیں تنبوی راوز فاش ہوتا ہے ماشاءاللہ اور کیا کہا مطلب ہاں نہیں علی اور مینی والا مینی کو تو پتہ ہوتا ہے مینی تو پتہ ہوتا ہے دیکھئے تھے اور اگر علی فرمی دن جو کتے ہیں تنبوی راوز فاش ہوتا ہے اگر اگر میں نہیں جانتا تو علی دی وہ بلند ساکھے علمی اجازت نہیں دے دی کہ جو جانتا ہے وہ کیسے کہے میں نہیں جانتا ماشاءاللہ اور جیڑا یہ لفظ بولندہ آتی نہیں ہے یہ جیڑے کا دیا کھیلے کہ میں نہیں جانتا مرکی میں آکھے میں نہیں جانتا یہ آکھے نہیں جانتا تعلیلی شاند خلاف ہے اگر آکھے جانتا تو نبوی راوز فاش ہوتا ہے اس نوادن حقبت پہلے انہاں کچھ ایک کدھر گئے ہیں فرمایا میرے ذمہ لا گیا ہے انہاں کیا ہونکی تھے فرمایا اگر ملتا ہے تو جاؤ تلاش کر لو ماشاءاللہ پہلے ہوتا سریکیہ دے فرمایا لبدا نہیں تکولو جی لبدا دیتا ہے لیکن اس کیفیتی جی اتنا مخلص ہے علی کے بالک فرمیدہ ہے ابتغاو اما رضا تلنا وہ میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے سو گیا ہے وہ دا زمدہ بھی میری رضا دے مطابق اس کیفیت تم آگاہ راہن والی ذات قانون ہے کہ جدا کوئی میرے واسے کن کرے دو دی شارت بھی باقی رہے گی وہ دا کارنامہ بھی کیا ہوئے گا وہ دا کارنامہ نمونہ امک بچ ہے اور درہ حضرت ابراہیم کی طرف نوٹ دے حضرت ابراہیم نے کعبہ بڑھا حضرت ابراہیم نے کعبہ بڑھایا میں اپنے گرانا حسین بھا مسید بڑھایا تھا پہلی اٹرہ کی دیادوں سے دوبانے نوپتا لکسی فیلانت خان بڑھایا اکبار حسین بڑھایا بڑھا کام کی تک بڑھایا بڑھایا میں اکبار حسین نے مسید پڑھا یہ لیکن ابراہیم نے اپنے پتر رکھیا ہے اسے دخال ابراہیم دے اس کل پہ مبارک دی کیفیت تو آگا ہے جو ابراہیم کوئی مزدور لینڈ نہیں گیا مزدوری کھتر کھڑا دیتا ہے پڑھایا بڑھایا اسے مسجد میں بھی کہا مسجد میری برادری نہیں پڑھ دی اسے ممکن ہے دھوڑے پہ سے میں بھی دے دی پیسے دے دینا اور بات ہے مسجد یہ اٹھا جا کے مسجد تعمیر کرنا اللہ فرمائے میں نے گھر بڑھا دی حضرت ابراہیم خود مانگ گئے ملسٹری پتر رو بڑھا مزدور دا سالہ دا لو دیا دا پتر وہ پتر کی چاہتا ہے پسینہ بھی آئے ہوئے گھرہ بھی چاہتے لے آرہے اور گھر اتنا میں پتر زمزم دا زمین حرم دیا پتر حرم دینے لیکن ابراہیم دی قلبی قیفیت تمال آگا ہے اتنا کہ دیوار ملند ہوئیے بھوڑے ابراہیم انہوں ضرورت ہے کہ میں پتر رکھے اس پتر تو کھڑا ہو جا ابراہیم دے اخلاص دے اس قدم دے وچ اتنی طاقت موجود ہے کہ انشاز ہویا پتر اتھائی میرے ابراہیم دے اس صافت قدمی دی تصویر لے لے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنی حدیث اتنی بھوڑی بھوڑی خلوطی ہے تو ریکھی حدیث اتنی درواز اتنی سامنے دیکھا 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 ایسا دی جس تجو کران مخلوق بنیا اگر جا دیکھو پتھر موجود ہے دی پتھر دے حضرت ابراہیم کھڑے ہو کے کعبہ بڑھیں گے رہے وہ جدرت ابراہیم دے قدم دے نشان بھی موجود ہے تو سجدہ بھی کام کرو اللہ حواست کرو لیکن اس دا قاتون ہے کہ اگر واقعا خلوص نال کرو گے تجیب ابراہیم دے قدم دا اس پتھر دے نشان منا چھوڑے وہ اور تیری یاد بھی باقی رکھے گا اور تیرے عمل مولا عمل بھی کرا دے دے آجی ساہم توافت واد نماز کتھے پڑھ جائیں مقام میں رہی کتنی دو رکھ رکھ باقی پانچ نماز وہاں اگر سینج پڑھ دے پڑھ ہو بہت اللہ دے تکتے پڑھنی چاہیے جو تمہت پڑھ سنجیوں پڑھ کمیوں پڑھ دائیں پڑھ سر بے روح قبلہ دی طرف ہو لیکن اگر مقام ابراہیم دے نماز نہ پڑھ تو تواف مکمل نہیں کیوں کیوں یہ تعالیٰ دی نماز سہر جی دے مجی پڑھ لے آسر جی دے مجی پڑھ ابراہیم کے مقام پہ پڑھو تاکہ تمہیں پتہ رہے کہ یہ کعبہ میرے ابراہیم نے بنایا تھا تائم فرمایا فلائے علی ضروری ہے ماشاء اللہ علی نال محبت ضروری ہے کہ اگر علی فلائے قبول کیتی اور نماز پڑھی تو نماز قبول ہے اگر فلائے علی نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہے کیونکہ یہ دین بچہ علی ہے ماشاء اللہ ماشاء بچہ تو ضروری ہے آج کال بہت سخت فتنہ برپا ہے اسے لب سے ملایت ہوتی اور بہت سارے مبالت کرنے لوگ اس لب سے ملایت تو بڑا غلط استفادہ کرتے نہیں اگر کوئی میری ہے اسلام کی شمشی کا جاہر علی ہے جس کا مقاہر علی ہے جس بی بی کی تازیم کو اسے رسول خدا اللہ رشان غلی اس بی کا شاہر علی ہے لارہ حیر لارہ حیر کبول کرتا اور اس باز نمو ترف ہر ضروری ہے نامن والی نوجمان پاکیزہ فکر تک بعد پہنچائی جائے کہ دس طرح دو رکعت نماز تواف اگر مقام ابراہیم دن پڑھو تو تواف قبول نہیں ہے اسی طرح اگر ولایت امیر المومنین قبول نہ کرے اور کوئی نماز پڑھے تو اس بھی نماز قبول نہیں ہے کیونکہ کعبہ ابراہیم بنایا دین علی بچائے دین بچائے کون علی لیکن ماں رکھنا مغالطانوں میں میری لائک جلا بڑھو مجلس کور کرنا بات بات ضرور آگے اگلے لوگوں تک پہنچائے خود ولایت کیا کیا محبت اور ولایت ایک مفہوم ہے ماشاء اللہ محبت اور ہے ولایت ہے اور ہے دو میں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں جدا بھی ہو سکتی ہیں ممکن ایک سے دلیچ محبت بھی ہو گئے ولایت بھی ہو گئے ممکن کسی دلیچ محبت ہو گئے ولایت بغیر محبت نہیں آسکتی ممکن محبت ہو لیکن ولایت ہے نہ ہو بات ولایت علی ضروری ہے قبولیت آمان واسطے لیکن ولایت کیا ہے علی 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 کہے علی ولی اللہ کہے علی 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 شیر خدا علی حسد اللہ رکھ لیکن ولایت ہے علی لا قائد نہ محبت ولایت ہے نہ نالی ولایت ہے ولایت کچھ اور ہے ولایت کیا ہے ولایت یہ ہے کہ ولی ماننے والے موالی کا اپنا کوئی ارادہ نہ رہے اس کی ہر بات اس کے حکم کے تابع ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دی اپنی کائی گل بھی آپ کو نہ ہو ہے یعنی اس تا عبد مولا علی دی سمجھائی ہوئی اس طریقہ کار دے مدابع ہو ہے کہ یہ سوچے بھی نہیں مگر وہی سوچے جس کی علی اجازت دے ماشاءاللہ یہ کچھ کرے بھی نہیں مگر وہی کچھ کرے جس کی علی اجازت دے اگر کوئی اس مفہوم دے نال آدھا ہے کہ اگر کئی اے ولایت نہیں تو ادا کوئی عمل قابل قبول نہیں تو اے ایسا بھی قبول گھنو مستے تیار ہیں لیکن اگر کوئی مغالتہ لے آدھا ہے ہر شہر کو روحنا کے لے آدھا ادا مغالتہ کر رہا ہے اس بیچارے میں خود مہین مفہوم دا علم یہ ولایت ہی نہیں سمجھ رہا ہے میں پتہ نہیں ولایت کیا ہے ولایت یعنی حکومت الہی اپنے عابد ایک حکومت مسلط کرنا کہ میں اپنے معمولات زندگی دیو مولا علی دی اطاعت کر مولا علی دی پیر بھی کر مدوجر اگر اللہ والے ہو جاؤ تو وہ سکر بھی باقی رہت ہے مہین 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 دیتا نماز مہین مہین اگر اللہ نال سعودہ کی طرح تو یاد بھی باقی رہت ہے کارنا مہین اتائی خاتون آگئی ہندر نام حاج رہ بی بی نے اللہ دینا سعودہ فر باقی باز وقت بہت زیادہ ہے این اے سوچ کی جانت اس مقام ترخ جانتی ہے جنگل بی امان لکو دک سہرہ کوئی آبادی در نشان نہیں ہے اصلا کوئی مسائل نہیں ہے نہ کوئی للکہ نہ پانی نہ راستہ کوئی آبادی نہ کوئی مارکی اصلا کچھ نہیں ہے بلکل لکھ دک سارا ہے یہ قرآن پہ تعبیر کرتا ہے میں کیوں نہیں کہا کہ اپنی میوی چھوڑی جانا اور بچہ اصلا کوئی آبادی نہیں نشان نہیں کوئی سر سبزی نہیں ہے کوئی دیوی کھیت نہیں ہے کوئی شہ ماشاء اللہ اور کتے ایک خاتف دا صرف ایک لفظ دے او راضی ہو جانا اللہ حضرت عمرہ دا گھوڑا عمرہ پس روڑے ہے نبی بھی کچھ یہ خلی اللہ ارابت مفہم زنا ہو ایس جنگل رسم مطار کے حوال پی دی جانتے ہو میں بہت تلاش کی لائیں ایس ہو گئے اینا میں حاج رضا ایک چھوٹا جا حرف بی بی لبت نکلے غدر آجائے کدھر نہیں ملے صرف ایترہ کچھ ہے خلید اللہ اللہ ای خلیل الرحمان رحمان تو خمی زنا ہو ہمیں کس کے سپرد کیا اس توحید پرست پیغمبر نے مکمل جواب دی رب کے حوالے پھر نہ شوہر موڑ کے ڈٹھ آئے نہ بیوی کوئی بات نہیں بولی اس لگ بولی پھر حضرت ابراہیم بھی چلے گئے بیوی بھی اپنے معمولات سے دیکھئے اے اے تسی ہونا جائے ڈیر دن آباد فیصلہ کرے سو دن آج حضرت ابراہیم گئے کوئی جائے بنا نہیں کوئی دیوار نہیں کوئی تعمیر نہیں اصل حتی چھوٹی چھوٹی چھاڑی مو چھوٹے نہ 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 کر سکتے کی اس رات دے پہرے دے اچ او کیڑی طاقہ دے کیڑی طاقہ دے نال بی بی منسلق ہوگے ات بی نال دے نال رات گزار چھوڑی کہ چاہے کچھ ہو جائے مجھے کچھ نہیں ہوتا بی بی دے کوئی حجرال بھی نہیں ہے بی بی دے میں کوئی سامان دفاع نہیں کچھ بھی نہیں لیکن بی بی کتنے ات ملان دے نال بی نہیں کہ میں ہی دیڑا کم کی تا اللہ واسطے کی تا اور کچھ ہو جائے مجھے کچھ بھی اور ایک ہفتہ تو بات کچھ چشمہ جاری ہو گیا لیکن اس چشمے نے جاری ہو مر تک کسی آج میں نے تول مت وچے کرا کہ کو تلو کی ہو گی اس چشمے جاری ہو مر تک اتنی بلندی تے حضرت حاج ردہ دل اپنے رب نال چڑے ہوئے ہیں کہ یہ انتہا نہیں ہے وہ چشمے تو پہلے صرف اور صرف اگر امید ہے تو اللہ دی ذات جائے ہوتے ہے بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ رہی ہے لیکن جو پاپس آئے دونی تے چشمہ جاری ہوگیا ہے چونکہ یہ عمل بھی اس حالت جگیتا ہے اللہ نال چڑے ہوگیا بھالک فرما یاد بھی رہے گی اور یہ کام بھی بھائی اگر سان یہاں کرے لیکن سب مربد در میں انسائی نہیں کریں راج مقمل ہو جائے نہیں ہوتی کیوں اس وقت نہیں کہ اس عمل بھی جان موجود جیتا اسی بھی اس حق تک فون جام نہیں لیکن اس لیکن لیکن باوجود بھی بھی خدا نی کام بزار رہے پرندے آن لگ پہ خواش ختم ہو گئی تنہائی پٹ گئی رنگ بھرنگ پرندے بسمو قسم دیا بولیا ہر امار لے پرندے ادھر دا انداز اپنا ادھرن دا ادھرن اپنا ادھر پانی پیون دا طریقہ اپنا ہر دل پر اپنے سارے اندیاں اولیاں اپنیاں اپنیاں سارے دن پرندے اندی آمد رفت دن بیگی ہونٹ مانوس ہو گیا اور بڑے سون اینا گی بلدر چاند بنی جر ہم آ گئے انہا کے برنم بیگی فرمائے بھر لو لیکن پھر بھی اطاع خدا سے اندھ حاکم ہے ولی خدا ہے اور ولی مانتی ہے ابراہیم کو اور قائل ہے بنایت ابراہیم تھی کہ ہونٹ بنی جر ہونٹ میں اگر اپنے معای سے جانا کہ ابراہیم میں چشمہ جاری ہویا تا میرے بہن ڈال برکت ہوئی تا میرے پتر بھی ابراہیم تو چھوڑ کے اشاءاللہ اتصار ہو سکتا ہے نا اشتا بھائی نو دو سی آج کام یہ بڑی بامار فت مستور نال بڑا اجازت ہے کہ ہم یہاں آباد ہو جائیں فرما اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے حتی یعطی خلیل الرحمن خلیل الرحمن آوے گا میں پچھا گی اور پھر کریں حتی یعطی خلیل الرحمن خلیل الرحمن آوے گا اجازت لما گی پھر تو انکران تھے حضرت خلیل آزر الرحمن کی کیوں اس وصل کی دن جوڑیا ہویا ہے یہ عمل کرنا ہے اللہ کے لئے اللہ وصل عمل ہو دینا قدید نے غروج تک جانتا ہے عمل کہ جتے اصل سلسلہ پہت زیادہ مخدوش ہو جاتا ہے وہ ابراہیم ہم پہ خدا دیویت پوچھ نہیں کی تی نے اور درائے میل لمبا اور درائے میل چوڑا ہو دانس سکھی سکھی یا لکڑی سکھی خوش ہو 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 نا اگلا دیتا انہوں کہ میرے اس لفظ ضرور سین ترکس ہو بہت قیمتی لفظ ہے انہوں کہ حضرت ابراہیم نے منتقل کر دیتا اب آئے حضرت ابراہیم آئے اس کا اسطحاق دی طرف آ رہے دی اگر وہ بھی بچا بنا چاہے تو ابراہیم نو ہو بھی لیکن ابراہیم دل اللہ دل آج جوڑے ہو دی سب سر نیکی دی کم کرنے دی پہ انہیں آگے دی بیچوں بیچوں جو چاہے ان سے دین دی پہ انہیں آئے مجھ ہر آج آج تا چاہے дог ہاں attending نہیں پہنچ سرگل بہت سارے ایسے ہونے میں سکتے ہیں ابراہیم اس آخری لمحے تک بھی اپنے کسے عمل دے نادر نہیں ہے کسے بات پریشان نہیں ہے اتہائے اتبینان دے نال چہرے دے آثار بھی ہشاش پہ شاشر پڑے اتبینان دے نال آگدے قریب میں ہوتا ہی تے سنگت کام کیتا ہے حضرت عبریل نے پار کہا ہے استجابہ تے کھڑے ہو کے رب ذر جلال تے خدمت بے چارس کیتا ہے کتنا اندازہ ہے اس کو کہ ربی ہی کوئی تہیے اینا تیرا ناوہ نہیں ہے اس دھرتی دے آج ہوں گی آنگے چکے آنگے فرمایتے ہیں میرے ساس مالک میرا تعلق ہے تیرا بندہ ہے تیری سجدہ کرانا ہے تو پہ رہے کیا کرنا چاہتا ہے اگر اجازت ہو تو اطلاع کرنا چاہتا ہے اجازت کتنا اعتباد ہے میرے رب کریم نو کہ اس اتنے عجیب مشکل وقت اچھ بھی اگر جبریل پہنچ جائے تو میرا ابراہیم میرے ساتھ سودا کرے کہا جبریل سے سودا آتا ہے ماشاءاللہ کیوں ہی جازت جاتی ہے کیوں ہی جائے اور وہ تو کیا ہو رہے وہ تو بڑا شور مچے ہو جائے جو انہوں لوگا دے سامنے رہے ہو ہر رکھو ہو فنسو روح آدھے ہر مکونہ جنات ہو ابراہیم کو اپنے خداوں کی امداد کرو ابراہیم نے ابراہیم نے لیکن ابراہیم اکمی ناد 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 پیدا ہے اسے فضا دے جبریل تھی ملاکار ہوئی ہے میں جبریلہ فرمایے پہچانے ہیں تیری خوشمون تو پتہ نہ کہا ہوں جو تو آگے ہیں میں انہوں اللہ بھیجیا ہے میں نہیں اجازت دیتی ہے میں تو انہوں لے جا ہوا ہے نہیں میرے پر میرے پر قدم بھی کہا ہوں نا میں تو نہیں تھوڑے کی کلے جا ہوں نا اللہ نے اجازت وغیر تا نہیں آیا فرمایے جبریل ہے باستہ بھی چودر میں آنا مخل پہ ہوں دے تھوڑے جب دھیرہ ہو نا میرے نیڑے نام کیا ہو کیا ہو میں کوئی تجھے خوش کرنے کے لیے نہیں جا رہا میرے نام کی دشمنی کی بنیاد میرا اللہ ہے دو نہیں ہے دو نہیں ہے اچھا اچھا چھوڑے چھوڑے کبھی تھا بے شک چلے جاؤں لیکن مجھے دس نا چھوڑے ایک دفعہ کہتے تھے کہ میں دیکھا ہے میں واقعیت پر صلی اللہ فرمایے جبریل ہٹ داؤ علموہو بحالی یمنا و نیمن سوالی ابراہیم دا اتنا یقین ہے کہ میرا کوئی لمحہ دے علم دو خالی نہیں ہے ابراہیم نو شرم آدی ہے وہ جانتا ہے تو میں آنکھ ہمیں نہیں ہوتی میں جانتا ہے ابراہیم ہٹ داؤ ہٹ جاؤ وہ دیکھ رہے ہیں اور میں اس کی مجھ جا رہا ہوں جبریل ہٹے پھر شاد ہے پیپر پورا ظاہر یہ اسباب دھو رہے ہو گئے ابراہیم نے اپنی خانص محبت دا ثبوت دکتا کہ ابراہیم آگیچ جا رہا ہے وہاں کے آنا لیکن میرے واسطے جا رہا ہے یاد رکھ جدا کوئی عملین کی دوئی جو اس کی ذات کو نظر آنوں کے یہ تو اس کے لئے کر رہا ہے بہت سارے بندے کہیں انہیں چاہیے دکتا کامور اخلاہ لڑے پھر ہوئے تو نظر باد ہوئے کال چکٹ ہے انہیں رانگ ہوئے کوئے سب چاہیے پھر وائی رکھیان ایک سانوگالی کردہ ہے تو چاہ بھول ہوا پڑی عزت واسطے لی بھائی آئی عمل نہیں کی دا لیکن وہ خالصت اللہ متوجہ رہا ہے امتحان ختم ہو گیا خود انام دلتا سلطہ بھی کرم گیا کوئی نہیں یہ تو کانون ہے کہ جب پوسٹ کے لیے کرو تو وہ پھر انام میں دیتا ہے یہ انام دنیا میں بیکھی ہے نا بیکھی دنیا میں کیا چھپانا رہا دنیا میں دیا یہ آخرہ دیتا دنیا تھی دے دیتا اتنی بلندی تھی چلے گیا قولنا یا نارکونی بردم سلام علیہ ابراہیم توحید دے تذکرے سن کے لذت محسوس کرنے والوں سرہ دیکھنا قرآن دی تعبیر کیا ہے اگر اگر رہے تو گرمی پہنچائی دیتی ہے تھنڈا کرنا نہیں پہنچائی یا کہ تھنڈی ہو جات پھر آگر آگی پڑے دیتی حضرات میں اڈالا سلام یہ ہو سکتا ہے جو آگے بھی رہے تو گرمی بھی نہ پہنچائے یا گرمی نہ پہنچائے تو آگ ہوئے فرما قولنا یا نارکونی بردہ وہ وہ قادر ہے کہ جو آگ کو کہتا ہے آگ بھی رہے تھنڈی بھی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آگ بھی رہے تھنڈی بھی ہو جاتا ہے وَسَّلَا مَنَا اِبْرَاہِم اور پھر اِبْرَاہِم کو سلامتا لیا میرے اِبْرَاہِم کھوڑا آگئے ہیں اِبْرَاہِم مَغْدَا کیا ہے ختم ہوگی نہیں اِبْرَاہِم مَغْدَا کیا ہے تم زیمت زیادہ نام دینا چاہتا ہے لیڑے آگیاں بس ہے بھی کوئی نہ ہوگی اِبْرَاہِم مانگتا کیا ہے مانگتا کیا ہے اِبْرَاہِم مَغْدَا کیا مَغْدَا کیا ہے میں تعلان کامان جانا تیرہ رجب دی رات اقبال حسائن اسے مسجد دلچ آسی تے نمان بھی پڑھ سی تے دعائے کمیل بھی پڑھ سی تے جیڑا جیڑا بندہ کیڑی کیڑی ہا جاتا ہے اس دعائے کمیل علی میں فیلچ لائے آسی او دی پوری ہوگا اسی اسی لسٹ بڑھائی ردے حسائن نوکرییاں روٹیاں مکار گاڑیاں بندہ نہیں کیا کیا ہیک دعائی کو مہین پڑھ ڈائے بیٹھی آئے ماشاءاللہ یہ بھی گڑھنا کیلکی ہو جائے یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے ابراہیم اتنی قربانیاں دیکھ میں تھی مدیت کیا ہے ربنا تکبل منا مالک کے میرے آمل قبول کر لے ہیک مطالبہ دعا دعا ربنا رب جعلی مقیم صلاتم من ذریعت مالک میں نوی نمازی پڑھا میری زریعت نوی نمازی پڑھا جب آل دی نوکری نلکے تو میں بڑا پریشان دبال کلا نوی نماز پڑھی کوئی پڑھا رب جعلی مقیم صلاتم من ذریعت ربنا و تکبل دعا رب رب و توقفنی مسلمان وَعَلْحَقْنِي بِسْسَالِحِينَ مَنُو مَرِدِلِ مُسَلْمَانُ مَارِی وَعَلْحَقْنِي بِسْسَالِحِينَ اور مِنُو سَالِحِينَ تَنَامُ مُرَدْ کرلتا میرا حشب نسا سالحین تَنَامُ عمل ہمیشہ خالصت اللہ واسطہ کرو جدہ اللہ واسطہ کروگے تو پھر بزائی خدا دی طرح متوجہ ہوگی بزائی خدا دی طرح متوجہ ہوگی تو صبر دماتا اچا کر اچائے گا صبر دی اچھا تک میں واقعا ہوں جہاں ان گہری نظم نام میں خیر حیران ہویا وہ آخری لمحہ جس اچھ بین اور کچھ ویتکل ہوتی ہے براہ گھوڑے تو لے کے آپ بڑی مقتل دی طرف چاندہ پہ آنے اس سے لے اینگ اتر دیو یا گھوڑے دوں اور مقتل دیوچ جائے مزین ہو دیا لفظ کی لیت رزن بر رزاق متسلیم اللہ عمرے ولا معمود السواق اگر سنیاں غیاس المستقیسین حسین تیری قضا تیرا متسلیم اللہ عمرے تیرے حکم متسلیم کی حکم حاجرہ نے بھی تسلیم کی تھا کہ ابراہیم کہتا یہاں رک جاؤ لیکن میں دولہ حاجرہ حاجرہ لیتے نو کھلیں آئے لیتے نو کھلیں آئے سامین باکمسینت جتی بھائیوالتی ملے سڑا بڑا مشکلہ ہو دی ہے بھائی فضل یہ مرحالہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسٹا بہت کم ذیل اس رو پرداست کر سکتے ہیں یہ جدائی رہے ہیں اور ایسی جدائی کی قال بنا باتی ہے یہ رامہ واسکے پہنڈا ہی ہو جائے موقع دکلیا چھوڑنی آنکی 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 ہے پہنڈا ہی ہو جائے پہنڈا ہوتا ہے میں نے بتا ہے سندور دور دلوں میں بیٹھے سارے دلیں کھلڑی میں آئے پردداروں نے انان لے آئے بڑے پرددار مجلس چھوڑ دے میکنے اپنی سواریوں کے لیے آئے ہو بڑے انتبیران نال بیٹھے خریروں نے مجلس ختم ہو رہی ہے حسان آپ نے بارسندگاہ گھر لگے تو سبھی مطمئنے بیٹھے ہو مجلس کے بعد بیوی نوں بیٹھے نوں آ کے اس نے مروہ جاوے میں دنوں اپنے گھر لے جا سا بیٹھا عجیب منظرہ جراہاں تاکلاہاں حلہ دے ہوا دے تے بیٹھے نوں یقینہ جو کلی رہ گئی بڑے پرددارہ تو نالہ لے پرددار پوچھے نا کہتے نالہ یا کسی بیٹھے نال پی ہو نال بیٹھے نال کہتے نال پیسے اکسی گیڑے پارس نالہ یا اسے نال لگی ویسا دیگر ہو بیو بکھرہ لے ہو دیگر لے تو اے بیٹھا ہیک بہی دے گا لیکس پہی پا کے آتی ہے آیاں تا بیراؤا جی جی آیاں تا بیراؤا آلا سے آیاں گھوڑ کلیا رہ گئی ہیں گھوڑ کلیا رہ گئی ہیں بسکر یوں کا ہور اور چھوڑے دا بیٹھے بسائن ہے جنال سو آیاں بڑے بڑے صحیح بانی شریف اور امیر اور امانت دار ہوئے پچھا گھر بستا ہوئی کہ اج نبی شہج مجبوری مانگیں گے جو فرد دارے کنگلہ چھوڑنا پوے تھی یقین ہوئے شامی گھر پوچ پیسے چار دیواری ہو سی بیڈو سر پاڑی ہو سر کھانے ہو سر جوان سبال لے سر حفاظت کرے سر وقتی شریف اندرل حالو ایدر میرے عجیب منظرہ اچھے جائے ٹیم میں جا کھڑی بائیڈ مکلا دا تو اللہ نے ہوا ہے تیارو بجو میرے لاہر تھی ڈھلنے توڑے خیمے ہاتھ میں چھوڑ جاتے تیارو 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 ہونی تھا ہی ایک لاب ہاتا ہوں لاب انہوں در یابنے واسنے کاملے برداشت نہیں ہونی اس میت کھڑی ہے جو پتہ نہیں ہونکی اسی کہ پہلا پہلا اعلان ہوئے فانہ مولخیام لوٹ نوو اللہ تو انہیں محفوظ رکھیں چھوڑا تے ڈاکوا دے ہاتھ پر محفوظ رہیں مالک دنوں تیرے پردے دارانوں محفوظ رکھیں شانہ لوٹ نہ میکھیں ورنہ لوٹ دا انداز کوئی عجیب ہوتا ہے دنڈیڈی کربل آلی لوٹ آئینا کتاب آلے عجیب نفس لکھیں آدھے جدہ لوٹے رے بڑھننا اس نے کیفیتی ہو گئی ہے سرنا یلوسنا باز ہوتا 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 باز ایک بہی دی کھڑ دا ہوتا ہے ایک بہی دی کھڑ دے پیچھے کل ہوں دی آئے ساری ہیں ناکہ آگیا دی آئے ہوڑ ساڑے کا حسین ساڑے خینیاں دے مجھل ہو دے رہی آئے 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 رجاجر محمود کرám بڑھدے پراؤدر جو بی بی یا چادر کھٹیے کر کے دے دیتی نے سیتاں کہیں بی 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 آپ چادر نہیں دیتی آئے 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 میں انہیں پڑھے ہیں جو ہائیں چادر وہ پکڑ لیں گیاں انتوں وہ چکے دیاں لٹا نہ لیں انتوں اے کاموں کریں گیاں سائے پہ کتاب لکھ دیاں کوشش کریں گیاں مطا کوئی ٹوکڑا بات چکے دیاں مطا کوئی ٹوکڑا بات چکے دیاں تمہیں گا رضا بڑھ جائے میری رضا بڑھ جائے تو تو رکھتا ہے اے جدائی جائز قابل نہیں رکھ جو ہون خیمیاں دیویت موجود رہنا ہون خیمیاں نو چھوڑن دا بکتا ہے کچھ میرا مطالعہ کچھ بزرگان دے لخزن دے لکھ چھوڑن دا قیمہ ہے اسے لئے امامہ دی جالت تو بغیر باہر نہیں آیا سجادے کولا کھڑیاں سجاد خیمے انہوں اگ لگ گئی ہے پس ہم باہر ربیوں میں جائے امام فرمائے الال پر یہ لفظ بالکل ٹھیک ہے جو امام فرمائے باہر چلیاں جاؤ لکھانا لیا انہیں لکھے لیکن ایک آلم نی تخریج ہے آدھر میں آنا ایس مسئلے دا تا پتا آلی دیاں 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 لوں ہی آگ لگ گئی ہے باہر والینا آجے پہ امام تو کیوں پوچھ دیا ہے آلم لکھتا ہے پوچھ دیا ہے مطا امام اجازت رجل کے مر والے مینو جلنا قبول ہے اوہ اے روالیاں بزر اکا بھی آمتا عورتیں آمتا عورتیں پڑھنے لیں پڑھ دیں میں تردیج نہیں پیا گھرے تھا وہ بھی اپنا مطالعہ ٹھیک پڑھ دیں لیکن استاد معظم اللہ ماخ تر اپا سیل پڑھ دیں جو سلی بات دور نہیں پیا گھر بھی دیں اوہ امام دے کول بہرین پہنے پالا دے نال چہریاں دا پردہ پڑھایا لیں بات کربلا دی خاکچا کے سرچ پائی دیں سائی فر بھی دیں وات ہک بھی دیں وغالے چھ سر رکھے آئے دینے تشمید دانے پوی ہائی دیں بدے پہنے دیں وغالے چھ سر رکھے تو میں ہائی دیں ویڑا پہنے دیں جیدتوں چھ سر رکھے تو جیدتے جیدتیں غازی بدے پہنے دیں وغالے چھ سر رکھے تو بڑاؤں خامرحال آگڑا انسانا دی طبیعت جاناڑا لے ڈاکٹر بیٹھے ہو سڑیوں اے خیمیاں دیخوا کس طردے ساری براہد بچے لائے گے بیٹھا رہنہ بڑاؤں سڑیوں اے خیمیاں دیخوا کس طردے میں تھیر پیانا جیڑ اللہ دھریا یو دی پیا سمجھ گئی ہے ہدیہ ڈاکٹر کے سارو میرا جملہ پیت گیتا کاتے جیگن سمال میں اکبر لتھا پیاس سمجھ گئی شپیر لتھا پیاس سمجھ گئی ہے لی دیا دیا راتی بھی تسیہ خورات کھا لیا کوئی بڑی بڑی دل کوئی راہ آگ بڑی بڑی دل کوئی راہ آگ بڑی بڑی دل آدی کوئی راہ جی تھی جی تھی جی تھی ساری رات جی تھی ساری رات تسیہ بیٹھیا ری خورتی سوڑیاں دا کوچو دی کوئی نہیں کوئی بھونے دھاڑے نہیں لے آیا کوئی پڑی نہیں لے آیا نکے نکے بچیاں دو مغلے چپا کے ہولے آیا دیا این پاڑے کاؤڑ لے سوڑا رو لے کاؤڑ لے جو پڑا رو لے مغلے چپا کے پاڑے کاؤڑ لے سیدان راہ نہ ہوئے آئے میں آداؤں نہ بھرا لہ گیاستہ سوکھی آئی مغلال تھا آپ خیمی اچھ بیٹھیا آئی خیمیں لڑی گئے آئیں تا سوکھی آئی جو پردہ باقیاں خیمیں جل گئے آئیں تا سوکھی آئی جو رات پرتے آئیں نکے نکے بار لائے کنٹی دنار میں تھی رہی ہے یاری لاندے چڑھے آئے مصیفت دریانا مند اٹھائے او سے لے ناڈی خبر آئی ہے کدہ کمینے اپنے اپنے خیمی چو نکلے دولا لے تھانر وجہی دے آئے دماغ شائی رچ دے آئے بگل لے بگل وجہی دے آئے شرابا لے شراب پی دے آئے اوٹھائیا کھنر جتی لی دیا دیا بہتی آئے او یاد آم اے اکبر دا قاتل آئے او یاد آ غازی رمان آئے او یاد آ پاس دے مارن نمئے قاتل نچدے بیر مہین رو دیر محمد وحمد 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 اپنے زہر مجھے مجھے